جی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اس سے پہلے کہ میں شو سٹارٹ کروں میں بہت بہت کہتے ہیں نا دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں the reason is آپ سب کو پتہ ہے کہ اتنی محنت جو ہم کرتے ہیں آپ لوگ جب ٹرائے کرتے ہیں چیزیں فیڈبیک جب سپیشلی جب فیڈبیک آتا ہے تو وہ it makes you seriously وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا انکاریجمنٹ اور ملتی ہے and you want to do more and more آج آپ کو پتہ ہے 5 days ہو گیا پورا ہفتہ گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا شروع میں تھوڑا سا مجھے بھی تھا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کیونکہ I was not prepared to be very honest last minute پر مجھے پتہ چلا تھا کہ میں نے کچھ شوز کرنے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں اور پیار کی وجہ سے it happened جو فیڈبیک مجھے مل رہا ہے ملی رہا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن جو پچھرز آتی ہیں کھانوں کے ساتھ وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا میں ایکسپریس نہیں کر سکتی آپ یقین کریں کل میں یہاں سے گھر گئی ہوں سوائے کو رہا ہوگا شو ٹورٹی فینش ہوئے سوائے ایک ڈیرڈ میکسیمم ڈیرڈ بھج رہا ہوگا and میلیسا ہے دوبائی میں انہوں نے ممی کو پچھر بھیجی سکلٹس کی اور جو میں نے جاتے جاتے آپ کو کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے آپ ہیزل نٹ سپریٹ سے ان کو بنائیں آپ اس کو کوکی جو سپریٹ آتا ہے ہمارا جس کا افکارس میں نام نہیں لے سکتی پر it's very common آپ سب کو پتہ ہے تو اس سے انہوں نے بنایا تھا اور ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ لگی کہ وہ خوبصورت تھے جو کچھ بھی سب کچھ اپنی جگہ but she did not make them in سکلٹس نہ وہ سکلٹ تھے نہ وہ کوکی تھے وہ جو ہماری بیکنگ کے پین ہوتے ہیں shell shape کا اتنا خوبصورت پین تھا i wish میں پاس picture ہوتی تو وہ میں آپ کو دکھاتی وہ اتنے پیارے لگ رہے تھے اور مجھے خوشی زیادہ اسی لئے ہوئی کیونکہ یہی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ restricted نہیں ہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ اس طرح recipe آپ کے پاس ہے جو چیزیں available ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں you don't need to wait کہ اب میرا سکلٹ آئے گا تو وہ میں کوکی بناوں گی کیونکہ جو چیز آپ کو پسند آتی ہے اگر آپ اس کو immediately try کر لیں میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے immediately اگر میں try کر لوں تو وہ میرے mind میں رہ جاتی ہے پھر وہ زندگی بھر رہ جاتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں ہے rather than کہ میں کوئی ایک چیز دیکھوں اور سوچوں کہ بناوں گی بناوں گی پھر وہ fresh fresh نہیں ہوتا mind میں کہ اس میں کیا ڈالاتا کس طرح کیا variation ہے تو اس reason سے فوراں بنا لیا کریں so melissa thank you so much اتنا اچھا وہ لگ رہا تھا اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے raw base اس کو جو ہمارا material تھا اس کو بھی انہوں نے چکھا تھا obviously it has to be delicious because اس میں اتنی مزے مزے کی چیزیں تھی secondly کل جو مجھے نام نہیں یاد آرہا تھا mrs dubash thank you so much mrs dubash آپ نے جو کباب کڑھائی اور سٹف نان بنائیتے اس کی پچر مجھے ممی نے دکھائی تھی I'm sorry کل مجھے آپ کا نام نہیں یاد آیا تھا it looked wonderful کباب کڑھائی تو بہت مطلب وہ کباب اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا میرے بھی اتنے پیاری نہیں پنے تھے بہت اچھے لگ رہے تھے and another thing a very big thank you mrs dubash for this table cover یہ بھی انہی کی طرف سے تھا ممی کے لئے گفت تو وہ نئی چیز تھی تو میں اٹھا کے لیا ہے کہ I will use it رنجیتا جو جو میرے پیج پر ہیں sweet and savouries پر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کل رنجیتا نے اچاری آلو بریانی جو ہم نے ویڈنس ڈے کو بنائی تھی وہ بنا کر اور انہوں نے اس کی پچھر میرے پیج پر ڈالی ہے so it looked lovely and مجھے پتا ہے جو آپ کا فیڈبیک تھا کہ وہ ٹیسٹ بھی بہت اچھی کر رہی تھی تو thank you again ختیجہ آنٹی یہ ختیجہ آنٹی نیوزیلینڈ والی نہیں ہے یہ ختیجہ آنٹی کراچی والی ہے سب سے پہلے تو a very very happy birthday to you may you have many many more and I have no words to thank you this morning کل ایک ختیجہ آنٹی نے میرا دن اچھا بنایا آج دوسری نے کل جب میں صبح صورتے اٹھی تو نیوزیلینڈ سے میسیج آیا تھا آج جب میں صبح اٹھی ہوں تو میرے لئے گفت آیا تھا which was definitely not required آپ لوگوں کا پیار اتنا ہے آپ لوگوں کی دعائیں اتنی ہیں کہ یہ چیزوں کی باقی کوئی معنی نہیں ہے honestly I feel blessed I really really feel blessed مجھے کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ میں مسالہ موننگ کبھی بھی نہیں میں ہنڈل ہی نہیں کر پاؤں گی اتنا بڑا شو ہے اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں شو سے لیکن یہاں آنے کے بعد پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا پیار جو ہے نا تبھی ماشاءاللہ it's been I think almost 12 years that ممیدر ہے it's just آپ لوگوں کا پیار so thank you so much آپ سب لوگوں کا آپ لوگوں کے پیار رکسانہ آنٹی سہر آنٹی خاتیجہ آنٹی آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں آپ لوگوں کی دھوائیں I think it's that is you know getting me going honestly اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور کونفیڈنس اور اس سے کام کروں آج ایک اور سپیشل چیز ہے زینب کی فرمائش ایک سال سے ڈیو ہے جو کہ مجھے کبھی کبھی بری بھی لگتی تھی کہ میں کہتی تھی بچارے اتنے پیار سے سب لوگ فرمائش کرتے اور ہم نہیں کر پاتے but honestly یہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتا یہ بس ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے but I'm very happy today اور I hope کہ آپ دیکھیں گی اور آپ پیزا فرائز آپ دل کھول کر بنایں گی صرف پیزا فرائز نہیں میں آپ کو فہیتا فرائز کا بھی طریقہ بناوں گی بتاؤں گی ناچو فرائز کا بھی طریقہ بتاؤں گی ایک ساتھ تین چار فرائز بنا بتاؤں گی so that پھر آپ بناتے رہیں دل کھول کے اچھے سے بناتے رہیں نیکسٹ ویک کا بھی menu آج ہم لوگ اپلوڈ کر دیں گے الفریڈو پاسٹا کی کل جو ریکویسٹ آئی تھی اس کو میں I think Friday next Friday آج بھی تھوڑا لائٹ دے ہمارا Friday کو میں آٹ کر دوں گی کیونکہ ویسے بھی الفریڈو پاسٹا ایزی ہے but میرا والا تو بہت ہی سمپل ہے میں کوئی وائٹ ساوس نہیں بناتی کچھ بھی نہیں میں بہت سمپل طریقے سے الفریڈو پاسٹا بناتی ہوں آپ یکین کریں آپ تو میرے دونوں بچے بھی سیکھ چکے اب میں بناتی بھی نہیں آپ اتنی سمپل ریسیپی ہیں وہی دونوں جب ان کا دل چاہتا ہے وہ بنا لیتے ہیں تو الفریڈو پاسٹا کی جو فرمائش تھی وہ میں نیکسٹ فرائیڈے آہ کر دوں گی ایک بہت بہت پیار سے کسی نے مجھ سے کہا تھا زافرانی چائے میں نے اپنے کچھ پچھلے دوسرے چینل کے شوز پہ سکھائی تھی تو وہ نہیں دیکھ پائیں تھی لنک نہیں دیکھ پائیں آئی رونو جو کچھ بھی تھا بہرحال تو نیکسٹ ویک سپیشل ریکویسٹ پر زافرانی چائے بھی میں نے آئٹ کیا جو کہ میری اپنی پرسنل فیوریٹ ہے میرے گھر جب کوئی سپیشل اوکیزن ہوتا ہے دعوت ہوتی ہے تو آئی میک شور کہ یا الائچی والی چائے بنے یا زافرانی چائے بنے تو نیکسٹ ویک کا منیو بہت اچھا ہے آپ لوگ دیکھئے گا ام شور آپ کو پسند آئے گا بہت محنت کر کے آج بھی آج تک بھی ایک ریزیپی نہیں ملی ہے رزوان بھائی کو تو وہ میں لگی بھی ہوں نون سٹاپ کاموں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئی ہوپ آپ کو اچھی لگیں گی آج پیزا فرائز ڈیفنیٹلی بن رہا ہے اور بہت مزید کی فرائیٹ پومفریٹ بن رہی ہے ثابت مچھلی دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے لیکن اچھی لگتی ہے اس کو کس طرح بناتے ہیں کس طرح اس کو کاٹتے ہیں کون سی فش لیتے ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تھرڈ جو ہماری بہت انٹریسٹنگ ریسپی ہے واقعی میں وہ انٹریسٹنگ ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم آج بنا رہے ہیں توا کیمہ ریسپی کارڈ میں آپ دیکھیں گے نام ہے ہماری ریسپی کا توا کیمہ ٹھیک ہے اور ریسپی آپ آج آپ کو توا کیمہ کی دو ریسپیز ملیں گی وہ ایک یہ جو ہمارے ریسپی کارڈ میں ہے جس کو آپ ایز ایز فالو کریں گے اگر آپ اس کو بنائیں گے گھر کے نورمل گائے والے کیمے سے ٹھیک ہے اور دوسری ریسپی اسی میں تھوڑی سی ویرییشن کر کے جو میں ابھی آپ کو دوں گی جو آپ سائیڈ بائی سائیڈ لکھتے جائیں گے جو بہت انٹریسٹنگ ہے وہ ہے ہم بنائیں گے توا کیمہ مونسلوہ کے چکن سیکھ کباب سے اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ گھر مطلب یہ بنے وے ریڈی میڈ سیکھ کباب سے ہم جو ہے وہ توا کیمہ بنا سکتے آپ بلکل بنا سکتے ہیں بیسٹ بات مونسلوہ کی یہ ہے کہ ایویلیبل ایویلیویر ایویلیویر یونو مجھے لگ ایویلیویر ایویلیویر بھی یہ ایویلیویر ہے تو وہاں پر تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ نے ڈبا لائے اور آپ نے کچھ چیزوں سے بہت تھوڑی سی چیزوں سے آپ نے اس کو بنایا کس طرح بنائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت سیمپل طریقہ ہے اور بلیوییر یہ اتنے مزے کے بنتے ساتھ میں آپ ان کے پراتھے بنائیں تو آپ سوچیں کہ آپ کا پرپر کمپلیٹ منیو ہو گیا آپ کے مہمان اگر اچانک آج آتے ہیں پریزر میں پراتھے پڑے ویں کباب بنائیں جلدی سے کے باب پراتھے رول آپ کے بریک کے بریک کے بریک لے کے آپ واپس آئیں کہیں نہیں جانا یہاں پر بہت مزی کے پیزا فرائز بنائیں پرائید پومفریٹ اور من سلوہ کے سی کباب سے تواکیما جی ویلکم بیک یہاں پر میں بناوں گی پرائید پومفریٹ ٹھیک ہے پرائید پومفریٹ بنانے کے لئے پومفریٹ دو قسم کی ملتی ہے ایک کالا پومفریٹ ہوتی ہے اور ایک وائٹ پومفریٹ ہوتی ہے میں نے وائٹ پومفریٹ خرید دی ہے یہ ایمپریس مارکٹ سے اور دیلی کولنی یہ دو جگہ ہیں جہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین سی فوڈ ملتا ہے تو یہ آدھا کلو پومفریٹ ہے ایک کلو میں چار پی اس سائز کے ایک کلو میں چار پی ساتھ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ایز ایز لینے آپ نے صرف اپنے فش والے سے کہنا ہے کہ اس کے پر وغیرہ جو ہیں اس کے یہ سب کچھ ٹھیک سے کٹ دے اور سلٹ لگا دے تاکہ اس کے اندر بھی مسالہ لگا دیں اور یہ اندر سے سارا صفائی ہو جائے آئیز اس کی نہیں نکال لیں کیونکہ یہ دیکھیں خوبصورت اسی طرح لگتی ہے سر آپ کٹوا سکتے دونوں آپشن ہیں اس کا سر ایسے کٹ سکتا ہے تو آنکھیں بھی نکل جائیں اور کٹس لگا سکتے ہیں اس کا ریزن بس یہ ہوتا ہے سلٹ لگانے کا اندر مسالہ اچھے سے پہنچ جاتا ہے یہ ہماری چھوڑیاں تھوڑی سی پٹ اس اوکے میں یہاں لگا دیتی ہوں ادھر اچھا اس کے مسالے بہت تھوڑے سے یہ ڈی فرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ چاہیے کرم سی کرم سی کیا ہوتا ہے اس کو ضرور ڈالیے گا اس کے بغیر اس کا فلیور وہ نہیں آئے گا جو اس ریسپی میں آنا چاہیے اجوین ٹھیک ہے اجوین اس میں آپ کو ڈالنے ہیں سی ٹھوڑے سی کرش کر کے quarter teaspoon یہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اجوین کتنا اچھا ہوتا ہے نمک one teaspoon chili powder one teaspoon حلدی quarter teaspoon لسن کا paste اس میں جائے گا half teaspoon چاٹ مسالہ one teaspoon گھر کا بناوا ہو تو کیا ہی بات lemon juice one tablespoon بناوا کٹاوا zero one teaspoon pinch of yellow color زردے کا color ایک انڈا جائے گا اور یہاں پر میرے پاس میں نے تھوڑا سا کون فلا رکھا ہے that's completely optional میں اس لئے تھوڑا سا ڈالوں گی کہ وہ ایک کوٹنگ بن جائے گی تو وہ اچھے سے فرائی ہوگی آپ نے نہیں ڈال آج فش نے کٹنا نہیں چل دونوں فش دو ہیں یہ half kg بلکہ میں کام کرتی ہوں میں اس میں سارا مکچر بناتی ہوں so that یہ اچھے سے ہو جائے pinch off yellow color pinch lemon juice one tablespoon one egg یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے ایک بول میں سارا مسالہ آپ نکال کر اور پھر آپ ایک ساتھ بنا گارلک پیسٹ یہ اس میں لکھا ہے half teaspoon لیکن میں زیادہ ڈالوں گی ریزن اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا فرش کا ایک aroma ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اب ہم اس میں آٹ کریں گے سارے جائے مسالے ریڈ چیلی پاوڈر اچھا کل میری پیچ پر ایک چیز کسی نے لکھی تھی ہمارے مسالے لکھے ہوئے تھے یہ سارے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں نمک لال مرچی حلدی ہناوہ کٹاوہ زیرا چاٹ مسالہ میں ڈال رہی ہیں ہاف کیجی آپ نے وائٹ پون فریٹ لی ٹھیک ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اس میں سائیڈ میں سلٹ لگا کے ساری اس کی صفائی کر دی سینٹر میں سلٹ لگانا چاہیں لگا لیں اس کے بعد آپ نے ایک مکسچر بنانا ہے ایک انڈا لیمن جوز ون ٹیبل سپون کیرم سیڈز اجوین کے دانے کرش کیے وے کوٹر ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چلی پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی کوٹر ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون اس میں لکھاوا ہے بٹ میں نے تقریباً ون ٹی سپون سے تھوڑا سا اوپر ہی ڈالا ہے اور زیرہ ون ٹی سپون یلو کلر اور ایک انڈا اب میں اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ میں اس میں ڈالوں گی 3-4 ٹی سپون ہیٹ اور میں اس میں ڈالوں گی 2-3 ٹی سپون کون فلار اب میں کیا کروں گی اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اپنی فش کو مارینیٹ کروں گی فش مارینیٹ کر کے ہم سائٹ پا رکھیں گے بریک کا ٹائم آج چکا ہے میں اور فرائے برائے کچھ بھی نہیں کروں گی بکہ اس کو میں پندرہ بیس مٹ چھوڑوں گی سو دار مسالہ اچھے سے لگ جائے آپ لوگ جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آجائیں پھر ہم بنائیں گے تواکیما ہون سالوہ کے کباب سے سٹے ویت اس موسیقی 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 یہاں پر تھوڑا سا میں فری تھی تو میں نے کہا میں فرائز فرائی کر لیتی ہوں پیزا فرائز کے لیے تو پھر ہم تھوڑا سا فرائز کا آپ کو بریف کر دیتے تواکیما پھر جلدی بن جائے گا وہ میں پھر میں یہاں پھر ٹرینڈ میں کر لوں گی فرائز کا یہ ہے کہ آپ نے موسیقی موسیقی کے فرائز آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی گھر کے بنے ہوئے لے لیں میرے لئے یہاں گیا ہے کہ یتنا پرابلم ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ جو بنیوی چیز ہے بس اب بہت ہوا ہی لے لیں کرتی ہوں کہنے کی بات ہے یاکہ میں اتنی مہنت کرتی ہوں میرے کھوڑتی خود کےتی ہوں میں نے مونسلوا کے فرائز یوز کیے ہیں آپ بھی مونسلوا کے کر سکتے ہیں جب آسانیا ہے تو فائدہ اٹھائیں اس کے بعد اس میں کرنا کیا ہے کہ ہم اس میں ڈالیں گے پیجزا سوس پیجزا فرائز ہیں سو آبیسلی وی ویل یوز پیجزا سوس اور پیجزا فرائز بنانے کے لئے مجھے دو چیز چاہیے ہیں چیدر چیز اور مزریلہ چیز اور ساری پیجزا کی ٹاپنگ اب اس میں پیجزا کی جہو جس طرح کی آپ کو ٹاپنگ پسند ہے آپ کو پتا ہے آج کل ہمارے پاکستان میں تو پیزا کباب پیزا بھی ہے سیک کباب یہ تو آپ اس میں ہی فیلنگ میں بھی مونسلوہ کی چیزیں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا تو مونسلوہ کے آپ جو کیوبز ہوتے ہیں چکن تکہ والے چنگز ہوتے ہیں وہ ڈال دیں چوپ کر کے فیلنگ is انٹائرلی اپ ٹو یو کسی طریقے کی چکن بیف مٹن جو آپ کو دل چاہے میں کوئی فیلنگ نہیں بنا رہی بناوں گی میں صرف اس کو بناوں گی ویجی سے تو میری جو فرائز میں بناوں گی اس میں میں ڈالوں گی پیزا سوس پیزا سوس بہت بار آپ لوگوں کو میں سکھا چکی ہوں پیزا سوس کی رسیپی بہت سمپل ہے گھر پہ بنائیں وہی بات ہے کہ آرام سے باٹل مل جاتی ہے باہر سے لے لیں چلیں کولر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی سمیر آپا آم ہاو آئیو ڈوئن الحمدللہ ویری ویل ہاو آئیو الحمدللہ lots of دعائیں for Shirin Appa thank you and she's the best and of course she is your product thank you and you're doing an excellent job yesterday I missed your recipe kebab kadhai yes that was Monday that was not yesterday that was Monday so Lara do we make kebabs and fry and then we put it in masala you can do it both ways I did not fry them but yes you can do it both the ways if you want you can fry the kebabs not fry them you can shallow fry them in about 2 to 3 tablespoons of oil and then put them in masala if you're comfortable that way otherwise you can just make them into kebab shape tiki shape whatever and put them directly into the masala like how I did okay so it works both ways that is lovely thank you thank you so much thank you the recipes are on the page you are working hell of a lot I know it's a big thing big commitment thank you thank you so much okay today's question today's question today's question that masala mornings par aapa ki bani wii kooi bhi teen biriyani pulao any rice dish kooi bhi teen rice dish aap nama tiki aaraj ka gift hai anix ki tarav se handy meat mixer tiki yeh bhoot achhi chiz kebab kardhai keliye joh ap logo nye sikhi he or joh itni zyada wuh popular ho gai he to keema 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 banane keema ke liye behterine chiz hai chik hai yeh frise meh ya par fri ho chiz filling is entirely up to you aap ne is meh korn ڈal na aap korn ڈal koi chicken ki filling ڈal liye chiken ki filling ڈal jis tarah pizza frise banane ke kis tarah pizza frise is tarah banane ge ke koi bhi khub surat se aah 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 psalter leyen jis ko aah oven meh dal sakti kyunke obviously baat hai yi grill hoga 5 se saat minute ke liye grill kyun hoga kyunke is ko aah cheese hum oopper se dal lenge chik hai to obviously jab cheese is meh jayegi so we have to grill them so that cheese aah chi se aah ki mel ho jahe fahita fries ke aah when you garlic ra pahita saai saari c aah sato phahita fries now chow mayh not chow going to aah kaller who is how aah chow 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 جی اور اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو لوگ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ماما جیسی ہیں تو ویسی آپ اسی طرح پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اوہ اس بات کا تو اب نائی پوچھیں اتنا پریشر ہوتا ہے نا ہر بھوز آج یہ غلطی کر دی ایک بڑے نام کو لے کے چلنا آپ کے لیے بہت مشکل نہیں ہے بلکل لیکن الحمدللہ سارا کچھ انہی کی بلکل اور انہی کی وجہ سے ہی ہے کہ یہ اتنا کانفیڈنس ہے اور انہی کا بھروسہ بلکل آپ اچھا فردے آئی تھی تھوڑا سا کنفیوز تھی لیکن ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ انشاءاللہ آپ کانفیڈنس ہو جائیں گی بہت اچھا پروگرام لے کے چلیں گی کیونکہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کچھ پروگرام کریں گے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا کریں گی بہت اچھی ریس پیز لے کر آئی ہیں اور یہ سپیشلی جو آپ پوم فرے بنا رہی ہیں جب میں کراچی میں ہوا کرتی تھی اس وقت کھائی تھی آپ نے آج وہ یاد تازہ کروا بلکل کراچی تو بیسٹ ہے نا سی فوڈ کے لیے بلکل یہاں پہ بہت اچھی فیش مل جاتی ہے بہت پوم فرے نہیں ملتے اوہ اوکے 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 تو آپ کے میں سوال کا جواب دوں گی بہت ساری بریانی اور پلاو بنائے ہیں جس میں جھینگا پلاو ہے سپیشل چکن بریانی ہے سپائسی بریانی ہے اور جھینگا بریانی ہے فیش بریانی ہے چکن بریانی ہے بیپ بریانی ہے بہت ساری بریانی ہے انہوں نے کہ آپ تو نام بھی بھول گئے لیکن بہت ساری ہمیں ایکسپارٹیز آگئی ہیں تو آپ نے ٹائی کی ہیں بہت ساری بہت میں جو ہے وہ مام کی تو بہت زیادہ ٹرائی کرتی رہتی ہوں اسپیشلی ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سہت مند اور ہمیشہ ہستا مسکرات رہے ہیں بہت شکریہ آمین بہت شکریہ آمین بہت شکریہ اللہ حافظ یہاں پر یہ میپس دونوں چیز ہیں اور مجھے تھوڑا سا کرش ریٹ پیپر چاہیے بچوں کے لیے بھی آج کل تو بچے بھی ماشا اللہ ہر چیز سپائسی کھا لیتے ہیں بہت اگر نہ پسند کریں تو یہ آپ امیٹ کر سکتے ہیں ناچو فرائز کا میں بتا رہی تھی تو جب آپ ناچو فرائز بنائیں گے تو ناچو کی چیز سوس اور اس کا بھی سالسہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا کیمہ جو راجمہ کے ساتھ بنتا ہے ناچو اسی کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو یہ آج آپ کو تین چار ریسپیز فرائز کی مل گئی ہیں مونسلوہ کے فرائز کے پیکٹس لائیں گھر پر اور جب دل کرے بس یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہی ہیں ہمارے پاس گھر میں اب میں اس میں اٹ کروں گی بودھ در چیز چیڈر اینڈ مزریلا اس میں آپ کو جینرس ہونا ہے چیز آپ اچھے سے ڈالیں گے تاکہ بچے جب کھائیں گے تو پھر وہ پروپر چیز مزریلا اور چیڈر چیز کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے اور وہ ایک افیکٹ بھی آنا چاہیے کسی بھی آون والے آپ اس میں بنا سکتے ہیں میں پھر یہ ہی بتا رہی ہوں کہ میں ان پلیٹرز میں بنا رہی ہوں آپ اس میں نہیں ہیں کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی پلیٹرز پائرکس کا ڈش لے لیں جس میں ہم لوگ براؤنی بیک کرتے ہیں وہ لے لیں آپ کی اپنی مرضی ہے کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم شاور سے شگفتہ اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ شکر الحمدللہ سمینے جی آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک الحمدللہ سمیرا آپ جانی ہماری کیسے ہے الحمدللہ بلکل ٹھیک اللہ اسے اچھے رکھا آپ سب کے سمیت خوش رہے ہماری دعای ہم سب کے لئے اور دوسری ہے کہ آپ بہت اچھا شو کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تافیر سے کے بعد آئیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے پہلے بھی ہم آپ کا شو دیکھتے تھے اور آپ دوبارہ بھی ہم نے دیکھنے شروع کیا ہے تو اگر ان کو نہ دیکھیں پرپیر کو لازمی میں لے جی ریپیٹ ٹائمینگ سے اور دوسرا ہے کہ آپ کے میں کوئیسٹن کا جواب بھی دے دوں گی آپ نے بہت طریقہ بنائی بریانی ہے لیکن میں جو آپ کو کہوں گے ویجیٹیبل بریانی، مٹن بریانی، چکن بریانی، فش بریانی، پرونس بریانی اور دوسرے کنوں نے موٹی چاول جو بنائے تھے پلاو موٹی پلاو جو میں نے بنائے تھے بہت اچھے مجھے لگے تھے بہت بہت دست دیشتی تھے بلکل اور بس آپ کو میشنلہ اللہ تعالی اس طرح چامیادیوں نے اور کامیادیوں نے کنارے میں چاہتی ہوں کیونکہ آپ ہمارے لیے مسالہ چینل پر کل تین نکالے کہ آپ کو یہ مسالہ چینل والے ایک دن مقرر کر رہے کہ آپ آیا کریں تینکیو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تینکیو بہت شکریہ آپ کی کول کا بس یہ ریڈی ہے میں دوسرے والے پر بھی تھوڑی سی کرسٹ پیپر کرسٹ والی پیپر اس پر ڈالوں گی ڈالنے کے بعد ہم اس کو آون میں ڈالیں گے بریک کا ٹائم آ چکا ہے آون میں یہ جائے گا صرف گریلنگ کے لیے اس کو بیک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہر چیز اس میں ریڈی ہے تو دس ڈاز نوٹ ریکوائیر بیکنگ 5 to 7 منٹ صرف گریل کریں گے جب تک آپ دیکھو گے کہ چیز ساری ملٹ ہو گئی ہے چیز کے ساتھ اس کو جب یہ ملٹ ہو جائے گا اس کو نکال کے آپ نے بچوں کو سرپ کرنا ہے بچوں کی بردے پارٹی پہ بنائیں جس طرح اس کو سرپ کرنا ہے بریک کا ٹائم آ چکا ہے جلدی سے چھوٹی سی بیک لے کے واپس آئیں پھر میں یہاں پر فش فرائی کرو گئی سٹے ویتا جی ویلکم بیک فیزا فرائی چلے گئے اون میں جو کہ آل موسٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے فرائی پین میں آئل رکھ دیا ہے فش کے لیے اب میں اس میں فش ڈالوں گی فرائیس کو نکال کا ٹیبل پر رکھوں گی اور پھر ہم بنائیں گے چکن مونسلوہ کے چکن سی کباب سے توا کیمہ یہ جو یہ بونس نکلتا ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سرونگ کے لیے اچھا اس کو میں نے آپ کو بتایا ہے مونسلوہ is available انٹرنیشنلی آرام سے آپ اس سے کباب پراتھے میں ایک اور آپ کو آئیڈیا جو بتا رہی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ اس سے توا کیمہ بنا کر اور آپ پراتھے بھی اس کے بنا سکتے ہیں کیمہ رولز اچھا اس کو تھوڑا سا کاٹنے سے پہلے میں آپ کو ہلکا سا ایک بریف کر دوں اریجنل ریسپی سے اگر آپ بنائیں گے توا کیمہ تو آپ کس طرح بنائیں گے آپ نے آدھا کلو کیمہ لینا ہے ڈبل مشین کا اور اس میں آپ نے میرینیشن کرنی ہے میرینیشن آپ کس چیز سے کروگے آپ کروگے اس میں دہی ایک کب دہی ڈالیں گے کچھا پپیتہ ڈالیں گے اچھا گل جائے ادرکلسن کا پیسٹ نمک یہ تین چار چیزوں سے آپ نے کیمہ کو میرینیٹ کیا میرینیٹ کرنے کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھ دیا اس کے بعد ہم توا گرم کریں گے میں بھی توا پر ہی بناوں گی توا گرم کر کے اس میں آدھا کپ تیل ڈالیں گے اس میں جو ہمارا میرینیٹڈ ہوا وکیمہ ہے وہ ہم اس میں آٹ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھا سا فرائی کریں گے کہ اس کا کچھا پن نکل جائے پھر ہم اس میں ساری جو ہمارے مسالے ہیں جو ہماری کٹیوی ہاری مرچیں ہیں اور دھنیا زیرہ یہ سارے مسالے ڈال کے اس کو خوب اچھے سے ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد اس کو اچھا سا فرائی کریں گے آخر میں سرف کرنے سے پہلے اس میں آپ چار تین سے چار آنس یا تین سے چار ٹیبل سپون مکھن کا ڈالیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں یہ بس ریڈی ہو گیا ہے اچھا کوئی چیز آپ اس میں ایٹ کریں یا سبٹریکٹ کریں وہ آپ کی مرضی ہے پر ایک یا دو ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز اس میں سے نہیں آپ نکالنا ضرور ایٹ کرنا ایک تو کیپسکرم اور دوسرا ہیلو پینوز حالانکہ ہیلو پینوز کا میں خود بھی کوئی خاص اتنی شوکی نہیں ہوں لیکن پیزا فرائز میں ہیلو پینوز کا جو مزہ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں ابھی اس پر رکھ رہی ہوں تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو پروپر گارنش کر کے اور پلیٹر میں لگاؤں گے ٹھیک ہے یہ اب میں ڈالوں گی فش فرائے کرنے آپ نے اس کو ڈیڑھ گھنٹا ایک گھنٹا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو چھوڑ دیں مجھے بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے ٹائم اچھا اس کا بیٹر اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے یہ وہ پیسٹی والا بیسن جو ہم لاہوری فرائیڈ فش بناتے اس طرح کی یہ فش نہیں بنے گی اور ایک ہی کر کے میں فرائے کروں گی میں دونوں ساتھ فرائے بھی نہیں کروں گی ورنہ سارا مسالہ نکل جائے گا اس میں میں نے اندر تک لیئے اس طرح آپ کٹ چوتے نا اس میں آپ اس طرح اندر مسالہ لگاتے ہیں سارا میں نے لگا دیا تھا بس میں صرف آپ کو ایک دفعہ بتا رہی ہوں ایک ایک کر کے میں اس کو فرائے کروں گی ایہوپ آپ کو وہ سمجھ آ گیا ہوگا جب آپ اگر گھر میں اریجنل طریقے سے ریسپی کے حساب سے بنائیں گے توا مکھنی کیمہ ٹھیک ہے میں بنا رہی ہوں مونسروہ کے سی کباب سے تو اب آپ میرا طریقہ دیکھیں سب سے پہلے ہم توا لیں گے اس کو ہلکی آنچ پر گرم کریں گے یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مسالوں کے ڈبے چولے یہ اتنی عادت ہوتی ہے آپ کو اپنی گھر کی اپنے کچن کی کہ وہ پھر کئی نہیں جگہ جائیں تو خاص طور پر چولے کی آنچ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا کباب کو میں ویسے آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تواس پہ بنے گا یہ سارا اس نے ویسے ہی مکس ہو جائے گا پر میں کھا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر لوں میڈیم لو پہ اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے فش ہے فش میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور جب آپ اس طرح فش یا کوئی چیز بناتے ہیں بیٹر واری تو دھیان رکھا کریں کہ فوراں سے ڈالنے کے بعد چمچ نہ ہلائیں ورنہ وہ سارا اس کا بیٹر نکل جاتا ہے اچھا اوویس سی بات ہے یہ ریڈی میڈ ہمارے سیکھ کباب ہے بنانے کا پرپس ہی یہی ہے کہ جلدی تو اس کو مارینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے بٹ ہم اس کا مسالہ بہت مزے کا اچھا سا بنائیں گے خوب مزے سے اس کو بھونیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں اپنے یہ چکن کے کباب ڈالیں گے اور لازمی سی بات ہے توا مکھنی کیمہ ہے تو مکھن تو ڈالنا پڑے گا تو لاسٹ میں پھر ہم اس میں پور راؤنسز بٹر ڈالیں گے اور اس کو ہم سرف بھی کریں گے توا پر پلیز اگر نہیں ہے توا کوئی بات نہیں آپ کسی بھی خوبصورت سی پلیٹ میں کر دیں جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے کر دیں جی اسلام علیکم کولر ہے ہمارے ساتھ علاوہ السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بہت اچھے بہت اللہ کا شکر ہے بھل بھل سیچا اور آپ کے لئے دعائیں اور آپ کے لئے بھی کہ وہ بھی آجائیں جلدی بلکل انشاءاللہ سوال کے ذواب بتا دوں پلیز بتائیے آپ نے بنائی ہے چلی چگن بریانی ٹھیک ہے اور چگن میتھی بریانی نورتن بریانی نرگسی بریانی نرگسی تو مجھے بھی یاد ہے ابھی بنیتی اور میرا آپ کے موٹی فلاور میں نے بنایا ہے تو بہت اچھا بنائی ہے ٹھیک اوکے ٹھینک یو بہت شکریہ چلیں یہ ہو گیا یہاں پر اب ہم اس کا مسالہ بھونیں گے مسالہ ہم اس کا کس طرح بھونیں گے تووے پہ ہم پہلے ڈالیں گے تھوڑا سا تیل تووہ مکھنی کیمہ ہے تو میں تبوے پہ بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میرے پاس ہے شاید میں گھر پار ہوتی تو میں نہیں بھی بناتی تو آپ کی اپنی مرضی ہے اب جس طرح ہوتا ہے نا کہ کڑھائی ہے تو ضروری نہیں ہے کڑھائی میں آپ کی اپنی چوئس ہے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ بنا لیں یہ جو میں نے کون پھلا ڈالا تھا وہ اس لئے ڈالا تھا کہ تھوڑا سا ایک تو بیٹر لیول پہ بھی آ جائے اور یہ کرسپی ہو جائے تو یہ وہی والی چیز ہوئی ہے جو مجھے چاہیے تھی اس لئے آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اوکے اب تیل گرم ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز ٹھیک ہے پیاز ہے میرے پاس ایک کپ شاپٹ اس کو ہم اچھے سے تھوڑا سا فرائے کریں گے جب یہ فرائے ہو جائے گی اس کا کچھاپا نکل جائے گا تو میں اس میں اٹ کروں گی درکلتسن کا پیسٹ اور میں اس میں ڈالوں گی سارے ہماری سیزننگز ٹھیک ہے نئی ٹھیک ہے بریک کا ٹائم آ چکا ہے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہیں پر ہمارے ساتھ رہیں یہ فش فرائے کر کر میں نکال کے دوسری فش ڈالوں گی جو آپ کے سامنے میں پہلے ڈال چکی تھی کھیمے کو ہم کنٹینیو کریں گے آپ کے بریک پہ سے آنے کے بعد سٹے ویٹا جی ویلکم بیک میں نے آپ کو جیسے کہا تھا تواکیمہ ہم آ کے کنٹینیو کریں گے یہاں پر پیاس ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اس میں میں نے ادرکلتسن کا پیسٹ ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی سارے مسالے اور دہی کٹیوی کالی مرچی چاہیے مجھے کٹیوی لال مرچی چاہیے نمک اینڈ زیرا اچھا ہے فش ایک ہو گئی ہے میں نے نکال دی ہے فش کے اوپر بھی میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کروں گی that is again optional آپ کا دل چاہے آپ ڈال سکتے ہیں نہ دل چاہے نہ ڈالیں کٹیوی کالی مرچی ہے یہاں پر میرے پاس ٹھیک ہے ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچی ہے ون ٹی سپون یہ سب اب جو میں بتا رہی ہوں آپ کو وہ ہمارے مونسلوہ کے کباب والی ریسپی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی مسالہ ایڈ ہوگا نمک تھوڑا کم جائے گا نمک میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون زیرا پاودر اس میں جائے گا 3-4 ٹی سپون اور گرم مسالہ پاودر بھی جائے گا زیرا پاودر گرم مسالہ پاودر جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایڈ کریں گے تھوڑے سے پانی کے ساتھ جرا سا مسالہ فرائی ہوگا پھر میں اس میں آٹ کر دوں گی دہی دہی ویڈ چاپ گرین چیلیز دہی ہے میرے پاس ایک کپ بٹ میں آٹ کروں گی 3-4 کپ اور اس میں جو میں پاس گرانڈڈ گرین چیلیز ہیں یہ جائیں گی اس میں اب یہ سارا مسالہ اچھے سے فرائی ہوگا جب یہ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے چکن کے کباب تھوڑا سا میں چولہ تیز کروں گی very little فش کا چولہ بند ہوگا فش کو میں یہاں نکالوں گی اس پہ میں نے بالکل بھی آپ دیکھے چمچ نہیں ہلایا تھا اس وجہ سے یہ یہ جو میں کر رہی ہوں this is optional آپ کا دل چاہے تو آپ کر سکتے یہ کیا ہے یہ ہے چاٹ مسالہ جس تو ایڈ سم مور فلیور کوئلر ہے ہمار ساڑ جی اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو بلکل ٹھیک آپ کی بیشیلیں بہت ملکل شاتی ہیں ابھی آپ نے تو مالی کی بکن بنایا تھا کل جی کل جی کل بنایا تھا نہیں سواری پرسو بنایا تھا بنایا آپ نے ابھی بنایا نہیں ہے لیکن میرے بہت پسند آئیے میں بناوں گی تو پھر آپ سے بتاؤں گی پلیز ضرور بتائیے گا ضرور آپ کے بھی کھانے بہت ملکل ہوتے ہیں آپ کے بھی کھانے بہت ملکل ہوتے ہیں تینکیو بہت شکریہ آپ سے سکھ لے ہم لوگ آپ سے تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ سوال کا جواب دیں گی سوال آج کا تھا آپ نے بتانا ہے کہ مسالہ موننگز کے جو تین چاول کی ڈشز بنی ہیں پلاو ہو یا بریانی ہو یا پلیٹر ہو کوئی بھی وہ آپ نے ڈش بتانی ہے موٹی پلاو ٹھیک ہے اور آپ کی آواز چلیں اوکے تھینکیو ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا سارا مسالہ اچھے سے بھونا بھوننے کے بعد اس کو ہم نے اس میں اپنے کباب ڈال دیے اب یہ اچھے سے فرائے ہوگا تھوڑا سا میں اس کو ڈھکوں گی کور کروں گی سو دیکھ یہ سارا مسالہ ٹھیک سے مکس ہو جائے اور پھر جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا ہاں یہ نون سٹک نہیں ہے میں اس کو پورا کرش کر دوں گی اس سارا بکوز یہ کباب نہیں ہے اس کا نام ہے توا مکھانی کیمہ بات ریسپی آپ کو یہ اس لئے بتائی ہے سو دیکھ ایک ایک ریسپی ہے ریڈی میڈ جو ہماری اتنی اچھی پروڈکٹس ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں اب کیمہ آئے گا کیمہ ایک تو پاکستان کا تو یہ نا میٹلس ڈے پہ ملتا بھی نہیں ہے تو جب اچانک ابھی بنانی ہو تو دس is the right way to make it مونسلوہ کے پروڈکٹس ہیں تو آپ لوگ سب واقف ہی ہیں جب اچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے پس فریزر کھولا نکالا and to use it اس کو سب ہم کریں گے پیاس کے لچوں کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس پہ 4 آنسز بٹر جائے گا مکھانی کیمہ ہے آپ اگر نوٹس کرو میں نے تیل اسی لئے اس میں کم ڈالا تھا پروپ پر اس کا ہم کیمہ بنائیں گے میں اس کو تبوے پر بھی سب کروں گی اور ایک الگ سے پلیٹر میں بھی سب کروں گی آپ لوگوں کو تاکی کنفیوزن نہیں ہو کہ تبوہ نہیں ہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نومل پلیٹر میں بھی اس کو سب کر سکتے دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے سارا کیمہ کو میں اس طرح مکس کر کے اور پھر میں اس کو ڈھک دوں گی اوپر سے میرے پاس یہاں پر ہرا دھنیا ہے سلائسٹ ادھرک ہے اور بٹر ہے یہ تینوں چیزیں اس میں اوپر سے جائیں گے کولر ہیں جی اسلام علیکم مالی پورما سلام کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں جی اللہ سے شکریہ آپ کی دعائیں ہیں بہت ساری بہت سارا کے لئے مریا آپ کی کڑھائی بھی بنائی ہے لہذا آپ جانون بنائیں بہت اچھے بنائیں اچھا سوال کا جواب دیں گی جی جی اخوانی بریانی ٹھیک ہے ریسرن سٹائل بریانی ٹھیک ہے ٹودن بریانی بمبئی بریانی اور ٹکن ٹکا چولا بریانی جب بردست ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی دونوں طریقے اگر آپ کچھے کیمے سے بنائیں گے اس کا طریقہ بھی اور اگر آپ کباب سے بنائیں گے تو اس کا طریقہ بھی کوئی اتنا کچھے کیمے سے بھی بنانا مشکل نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس سے بھی بنانا مشکل نہیں ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جلدی جلدی کوئی نیزی والی چیزیں بتائیں ٹھیک ہے ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی گھروں میں تمام خاص طور پر ہوتا ہے فیملیز آتی ہیں آج کل تو کم ہے لیکن امیجیٹ فیملیز تو آئیں گی تو پورا ہفتہ آپ لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیجے گا آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کا فیڈبیک آتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو اور ہمت ملتی ہے اور جو ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لئے محنت کریں اچھے سے اچھا ویسے بھی کرتے ہیں بات فیڈبیک آپ کو پتہ ہے نا اچھا لگتا ہے چلے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں کیا کروں گی اب میں اس کو ڈھکوں گی اور میں کچھ بھی نہیں کروں گی صرف ڈھکوں گی جی ویلکم بیک اب یہاں پر میں نے پلیٹر ایک سیٹ کر دیا ہے اور ایک یہ میرا توا ہے اس میں ہم کیمہ نکالیں گے بٹ پہلے ہم کیمہ میں ساری اپنی لاسٹ کی چیزیں آٹ کریں گے جو کہ ہے ادرک سلائسٹ پھوڑا سمیں اوپر کی گارنش کے لئے رکھوں گی دھنیا ہری مرچے ہم نے اس کے اندر ہی ڈال دی تھی اور بٹر بٹر میں دیکھ کے ڈالوں گی ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو مکھنی کیمہ ہے بٹ پھر بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں آپ ہاتھ کا موٹا کٹاوہ کیمہ ہوتا ہے نا بس یہ وہی اسی طرح بنا ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ایدر ویز یا کباب کے ساتھ یا اس کے ساتھ بلکہ ہاں اگر آپ کچھے کیمہ سے بنائیں تو وہ بھی آپ ہاتھ کا کٹاوہ لے سکتے وہ بھی بہت مزی کا بنے گا یہ بٹر ان اف ہے بٹر ان اف ہے یہ بس ذرا سا یہ بٹر میلٹ ہو گا اور میں کھیمے کو پلیٹر میں نکار ہوں مارتہ مارتہ اسلام علیکم بھالیکم اسلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا شیری میں ہم کیا سی ہیں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے آپ کو دیکھیں آپ کے آنے کے نام سے فرمائش میں میں نے کافی رفع کی تھی کہ آپ ان کو لیکی آئیے گا انہوں نے کہا تھا کہ جب سالہ معادنی کی ہوگی انویسٹی تو بھی بالکل یہ میسج مجھے ملا تھا مجھے یہ میسج ملا تھا اور آپ یقین کریں میں کل ہی اپنی بہن سے یہ بات کر رہی تھی کہ دو یا تین ہفتے پہلے کی بات ہے ممی شو سے گھر آئیں تھی اور انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اکثر لوگ فون کرتے ہیں اور تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ شیفز بھی کر رہی ہیں ٹیلنٹ بھی کر رہی ہیں تو سمیرہ کو بلا لیں تو جس پر انہوں نے مجھے یہی جواب دیا تھا کہ اب جب مسالہ موننگز کی آنیورسٹری ہوگی تو پھر میں کوکنگ نہیں کروں گی تم چل کے کوکنگ کرنا بلکل ہم اپنا سوچتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں بلکل دیکھیں آپ لوگوں کی خواہش آپ لوگوں کی فرمائش پوری ہو گئے بہت اچھی آپ کی ریسپیز ہوتی ہیں آپ کی کوئی سن کانسل بھی دینا تھا ضرور کرنا ہے نظر باردی کمہ پلاتر میں نے اور نورزور بریانی بنایی کی افغانی پلاو بنایا تھا اور چیکن ملائی تکا بوٹی پلاو تھا اور پلانی گیر ملائی کی موسیقی سے لگتے ہیں کونک کار مشکل سے لگتے ہیں اگر کار نہیں لگے گی تو بلکل سوچتے ہیں جا ہی سمیو اور انہوں نے بنایا تھا افغانی پلاو نرگتی پلاو زبار بریانی تھانکیو تین بہت شکریہ آپ کا اور ریسپیز آپ انجوئی کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا آپ سوچ نہیں سکتے اس کیمے میں جو خوشبو آ رہی ہے آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم ریڈی میڈ مونسلوہ کے کباب کے ساتھ یہ کر سکتے یہ سب آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے ویرییشنز آپ کر سکتے چمیخانہ سے یہ ایک ہی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈبل نہیں کرتے یہ حقیقت میں دو تین ہفتوں پہلے کی بات ہے ممینے دوپہر میں آ کر مجھے یہ ہی کہا کہ اکثر لوگ کال کرتے ہیں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں تو مسالہ کی آئنیورسٹری پر تم چلنا میں نے کہا اچھا اور یہ آپ لوگوں کی دعائیں اور خواہش پوری ہو گئی اس کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا انین ہیں لیمن ویجز ہیں ایک تو ڈیکوریشن بھی آپ اچھی لگے گی اور کھانے میں بھی پراتے کے ساتھ جب آپ کھائیں گے یہ تو اگر میرا مشورہ مانے یہ آج ہی یہ ایک ہو گیا میں دوسرا پلیٹر بھی سیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں سپائسی سا کیمہ ہمارا ریڈی ہے اس کو ہم اپنے ٹیبل پر رکھیں گے اچھا ریکیب بریگ کا ٹائم آ چکا ہے ٹھیک ہے ریکیب بریگ آپ لوگ لیں اور اس میں ساری چیزیں ٹھیک سے دیکھیں کوئی چیز اگر مس ہو گئی ہے کوشش کی تھی اگر میں بار بار ساری چیزیں آپ کو سمجھاتی رہوں بتاتی رہوں تاکہ آپ لوگ کنپیوز نہ ہو آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آئے پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ لوگ میسج کر دیجئے گا ریکیب بریگ سے جب تک آپ لوگ واپس آتے ہیں میں اس کو اپنے ایک چھوٹے سے کسی خوبصورت پلاتر میں سیٹ کر دیوں سٹے ویٹ آس محافظم پیچزا فرائز اجسا فرنچ فرائز تین گپ پیچزا سوس آدھا گپ زیتون چار کھانے کے چمچے مشروب چار کھانے کے چمچے کٹی شملا مریچ چار کھانے کے چمچے خیلپنو چار کھانے کے چمچے موزریلا چیز ہسپے ضرورت چیڈر چیز ہسپے ضرورت ریڈ چلی فلیکس آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب پیاس فرائز کو پلیٹر پر پھیلائیں اور پیچزا سوس شامل کر لیں اب اس پر تمام اجسا شامل کر کے پانچ منٹ گریل کریں اور سرف کر دیں پیچزا فرائز اجسا فرنچ فرائز تین گپ پیچزا سوس آدھا گپ زیتون چار کھانے کے چمچے مشروم چار کھانے کے چمچے کٹی شملا مرچ چار کھانے کے چمچے خیلپنو چار کھانے کے چمچے موزریلا چیز ہسپے ضرورت چیڈر چیز ہسپے ضرورت ریڈ چلی فلیکس آدھا چاہ کا چمچہ جی ویلکم بیک یہاں پر ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ دیکھو پیچزا فرائز ریڈی ہے مکھانی توا کیمہ بھی ریڈی ہے اور ہماری فرائیڈ پونفریڈ بھی ریڈی ہے میں آپ کو سب کچھ ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا کوئی چیز رہنی گئی ہوگی میری یہی کوشش تھی میں نے آپ کو فرائز کے بھی کافی سارے ویرییشنز بتا دیئے کہ فہیتا فرائز آپ بنا لیں آپ ناچو فرائز بنا لیں ایک جو ہمارے ناچو فرائز ہیں اس میں میں آپ کو بولنا بھول گئی کہ آپ فریش بلکل فریش آئیس برگ کارٹ کے ضرور دالیے گا اس سے اچھا لگے گا اور جب آپ فہیتا فرائز بنائیں تو ویجیٹیبلز کو لمبائی میں جولین کٹنگ میں کٹیے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ خود بھی ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو چکے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فہیتا میں کس طرح کی کٹنگ جاتی ہے پیزا میں کس طرح کی جاتی ہے ناچو میں کیا جائے گی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہیں جو نہ پتا ہوں ہم لوگ ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ضرور آج کی چیزیں ٹرائی کیجئے گا مونسلوہ کا پراتھا بھی لے کر آئیں اس کے بغیر یہ نہ کھائے گا پراتھے کے ساتھ ہی کھائے گا آج دعوت میں بن رہا ہے کشمیری پلاؤ پیٹھے کا حلوہ اور مسالہ چائے آج کی جو ہماری وینر ہیں وہ ہے ارم ممتاز ملتان سے ٹھیک ہے کانگرچولیشنز آپ نے تین جو صحیح جواب دیئے تھے اس مسالہ موننگز میں ایمان سوری ایمان فرم ملتان ٹھیک ہے آپ نے صحیح جواب دیا ہے اور آپ کو اینکس کی طرف سے کیمہ منسر ملا ہے انشاءاللہ منڈے کو آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی پورا ہفتہ کوشش کی ہے کہ اچھی سے اچھی ریسیپیز آپ لوگوں کے لئے آٹ کروں اس میں سو دہ آپ لوگ انجوائے کریں اور ٹرائے کریں ویکنڈ ہے ابھی آپ کو تھوئی دیر پہلے بھی کہا تھا اس ویکنڈ پہ اتمام ہوتے ہیں فیملیز ملتی ہیں تو جو جو چیزیں ٹرائے کریں گے ضرور پچھرز بھیجے گا اس سے مجھے تھوڑی سی وہ اور بک اپ ملتا ہے کہ آپ لوگ جب خوشی سے ٹرائے کرتے ہیں کل تو حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ گھر پہنچی تھی اور میلیزا کے سکیلٹ کوکیز ریڈی ہو چکے ہوئے تھے سو دیٹ اس پیریٹ انشاءاللہ منڈے کو ملقات ہو گیا آپ لوگوں سے بہت سارا خیال رکھئے گا ویکنڈ پہ اچھی اچھی چیزیں بنائیں اچھی اچھی چیزیں کھائیں اللہ حافظ موسیقی اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز